بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوہ بجل ویلی جنفو کے اندر خوش شامدید آج ایک نئے ٹاپک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ اللہ لذیذ موضوع بڑا اہم ہے یہ سمجھے کہ سونے والا جو نسخہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت مہنگی بکریاں خریدتے ہیں اور ان کے تھن ہمانے کے مسائل اکثر بن جاتے ہیں بکری ایک لاکی ہے دو لاکی ہے تین لاکی ہے ڈیڑھ لاکی ہے یہاں پھر وہ سستی سے سستی ہے لیکن تھن ہوا نہ جو ہے یہ بکری کا بہت اچھا ہے دودھ بہت اچھا ہے تو میٹ سٹائٹس وغیرہ آ جاتے ہیں تھن میں سارو پر جاتا ہے انفیکشن ہو جاتی ہے جس وجہ سے ساری کی ساری بکری بیکار ہو جاتی ہے جی ہاں آپ نے اچھی بکری خریدی تھی تھن ہوا نہ دیکھ کے تو بکری جو ہے یہ تھن ہوا نہ کی ہے ٹھیک ہے نسل کی ہے اگر نسل اچھی ہے تھن ہوا نہ نہیں تو بکری بیکار ہے کارٹو مال ہے اگر اس کا تھن ہوا نہ بہت اچھا ہے تو بکری جو ہے یہ درمیانی بھی ہے دوگلی نسل کی بھی ہے دیسی نسل کی بھی ہے کم قیمت والی بکری بھی ہے تو آپ کے لئے یہ پروفٹیبل بکری ہے بہترین اینیمل ہے آپ اس کے ساتھ فارمنگ کر سکتے ہیں لیکن اکثر فارمر جو ہے یہ نقصان اٹھاتا ہے جب بکری چھے ماہ سال کے بعد جو ہے گبن ہوتی ہے تیار ہوتی ہے تو لاسٹ میں جا کے جو ہے تھن ہوا نہ کے مسائل بن جاتے ہیں تو تھن ہوا نہ کی آخری ماہ کے اندر کیسے حفاظت کرنی ہے تھن ہوا نہ کو محفوظ کیسے کرنا ہے بہت اچھا سادہ سا نسخہ آپ کو بتاؤں گا جس سے بکری کا تھن ہوا نہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ بہت ساری انفیکشن سے جلدی انفیکشن سے میٹسٹائٹس وغیرہ سے سادو وغیرہ سے آپ کی بکری کا تھن ہوا نہ محفوظ رہے گا اگر آپ کی بکری کا تھن ہوا نہ محفوظ رہا دودھ پراپر رہا آپ کو انجیکشن وغیرہ نہ لگانے پڑے تھن ہوا نہ کے مسائل کے لیے تو دودھ انشاءاللہ کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا دودھ بڑے گا بکری کا سوہ کے اندر ایک دفعہ تھن ہوا نہ کا مسئلہ بند ہے بکری آدھی رہ جاتی ہے تھن ہوا نہ جو ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کی جو نالیاں ہوتی ہیں کمزور پڑ جاتی ہیں پھر پیچھے سے دودھ کی روانی کم ہو جاتی ہے تھن جو ہے ان کے اندر اکڑاؤں نہیں آتا سختیں نہیں آتی صحیح طریقے سے جیسے کہتے ہیں پسمانی بنتا تھن ٹائٹ نہیں ہوتے دودھ کا پریشر کم ہو جاتا ہے یہ سارے مسائل جو ہیں بھائی جان یہ تھن ہوا نہ کے مسائل ہیں آپ لگا لیں آپ کی بکری نے تھن ہوا نہ بنانا شروع کر دیا ہے جی ہاں اچھی بات ہے نا آخری ماہ کے اندر اور یہ بھی اچھی بکری کی نشانی ہے کہ جتنا تھن ہوا نہ لیٹ جا کے بنائے گی اتنی اچھی بکری کہلائے گی اتنی اس کی حفاظت کم ہوگی اگر بکرییاں ایک ڈیڑھ ماہ دودھ پہلے اتارنا شروع کر دیں گی تھن ہوا نہ کی حفاظت زیادہ بڑھ جائے گی جو ہی بکری تھیلی بنانا شروع کر دے یوں کر کے تھیلی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے یوں کر کے برطن بنانا شروع کر دے دودھ اترنا شروع ہو جائے ابھی تھنوں کے اندر دودھ نہیں آیا جو ہی تھن سیدھے کر لے تھنوں کے اندر دودھ شروع ہو جائے دودھ برطن سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں یہ پیالے کے اندر دودھ تھا تھنوں کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ سمجھیں بکری اپنی تیاری کے اندر ہے بکری نے دودھ بنانا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے آپ نے موسم کو نہیں دیکھنا آپ نے کوشش کرنی ہے اسے ایک ٹھیلہ لگا دینا ہے کپڑے کا ٹھیک ہے ٹھیلہ لگا دینا ہے صبح و شام آپ نے اسے واج کرنا ہے چلتے ہیں نسکے کی طرف سب سے پہلے آپ نے 100 ml جو ہے یہ پائیوڈین لینی ہے پائیوڈین جو میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے یہ آپ نے 100 ml لینی ہے اور 100 ml آپ نے بائی جن گلیسرین لینی ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں پائیوڈین 100 ml گلیسرین 100 ml جنٹا مائسین کا انجیکشن آتا ہے جنٹا مائسین کا یہ آپ نے لینا ہے 10 ml 210 ml ٹوٹل آپ کا لکھ بڑا بن گیا ہے آپ نے شاور لے لینا ہے شاور کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر کے ہلا لینا ہے اور آپ نے کم از کم ایک بار جو ہے اپنی بکری کے تھنوں کے اوپر سے ہوانے سے آپ نے تھیلہ اتار کے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے سپری کر دینی ہے تینوں چیزوں کے جو مکسٹر ہے یہ آپ نے تھن ہوانے کے اوپر ایک بار جو ہے کم از کم اور بہترین کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو بار جو ہے یہ تھن ہوانے کے اوپر شاور کر دیں آپ ہاتھ کو لگا کے تھن ہوانے کو مالش بھی کر سکتے ہیں ایک دو بار لگا دیں پورے تھن ہوانے کو لگ جائے اس سے جتنے بھی بکٹیریا وغیرہ ہیں تھن ہوانے سے وہ ریموو ہو جائیں گے جلدی انفیکشن نہیں ہوگی تو بکری کا تھن ہوانہ بہترین رہے گا میٹسٹائرسس وغیرہ نہیں آئیں گے یہ لاس تک آپ نے کرنا ہے جو ہی آپ کی بکری ڈلیور کر دے بچے پیدا کر دے آپ نے اچھے طریقے سے تھن ہوانے کو دھونا ہے ٹھیک ہے گرم پانی کے ساتھ اس کے اندر بھی آپ ڈیٹول ملا سکتے ہیں یہیں لکوٹ بھی ملا سکتے ہیں ملا کہ آپ نے اسی لکوٹ کے ساتھ جو ہے شاور کر کے تھنوں کو صاف کر کے دھو کے کپڑے کے ساتھ صاف کپڑے کے ساتھ خوش کر کے پھر آپ نے بچوں کو دودھ پلانا ہے ٹھیک ہے جی آپ جتنے دن دودھ پلانا چاہیں آپ پلا سکتے ہیں اگر رات کو بچے علیدہ ہیں تو آپ رات کو بھی ایک بار شاور کر دیں تھوڑی حفاظت کریں کہ تو کام چلے گا صبح کو تھن ہوانے کو اچھے طریقے سے دھو کے پھر آپ بچوں کو دودھ پلائیں پندرہ دن کے بعد بکری کے تھن ہوانے کو آپ تھیلہ لگا دیں ڈلیوری کے بعد اور ایک ماہ جب پورا ہو جائے بچوں کو تو پھر آپ نے دودھ دو ٹائم کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ہی آپ تھیلہ لگا دیں گے تو کم اس کم ایک بار یہی شاور جو ہے اپنی بکری کو ضرور کریں اور انشاءاللہ اللہ ذی تھن ہوانے کی حفاظت لاس تک رہے گی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ تھن ہوانے آپ کا محفوظ رہے گا ابھی انشاءاللہ اللہ ذی لاس ایک ویسٹ ہے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے بیل آئیکن ڈبا دیں سبسکرائب بھی کر دیں کسی کے فائدے کے لیے لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اور دوستوں کبھی فائدہ ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تھن ہوانے کے مسائل کے لیے بہت ساری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں وہ بھی دیکھیں اور اپنا اور اپنے جاملوں کو فائدہ کریں بہت شکریہ